ہلو ایبریون میری آج کی ریسپی میں ہے پنیر رول یا ویج رول بول سکتے ہیں تو میں نے یہ آٹے سے بنایا ہے میدہ میں نے یوز نہیں کیا ہے اور بہت ہی سیمپل اور ایزی ویوے میں میں نے بنایا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو میں یہاں پہ آگئی تھی شام میں بنانے کے لیے تو یہاں پہ بجرا تھا شام بولنے سے رات ہی ہو گیا تھا یہاں پہ ساڑھے آٹ کچھ بجرا تھا تو یہاں پہ میں نے دو باول آٹا لے لیا ہے ایک چمچ میں نے یہاں پہ سالٹ لیا ہے اور یہاں پہ ایک سے دیڑ چمچ میں نے تیل لے لیا ہے تو یہاں پہ میں نے ویجیٹیبل آئل یوز کیا ہے اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گے مکس کر کے موائسٹ کر لوں گی پھر اسے اس طریقے سے مکس کرنا ہے کہ ہتھلی میں اس طریقے سے آ جائے میں نے نا آلریڈی یہ والا نا شیئر کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو میں نے یہاں پہ لچھا پراتھا بنایا ہے لچھا پر اٹھا بنانے کے بعد پھر میں نے اس میں سپرینگ رول میں نے بنایا ہے تو میں نے اسے چار سے پارچ منٹ کے لچھے سے گوتھ کے تھوڑا سا آئل گریز کر کے پھر میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی تب تک ہم لوگ یہاں پہ جو ہے اندر کا جو مسالہ بنائیں گے ہم لوگ وہ یہاں پہ میں نے کٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ میں نے دیکھئے پانیر پتلے پتلے سلائسز میں کٹ کیا ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے کٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کو جیسا اچھا لگتا ہے اس طریقے سے آپ لوگ کیوس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لے کر کے تھوڑا سا ہینگ ایڈ کیا ہے پھر ایک چم میں جنجر گارلک پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے تو جنجر گارلک کو اپنا ایسے چوب بھی کر سکتے ہیں ایسے پیسٹ نہیں بنا کر کے بھی تو اس میں بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے دیکھی یہاں پہ یہ ساری چیزوں کو ویجیز کو میں نے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے پھر یہاں پہ جو مسالے ہیں وہ میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گی ہاف ٹیبل سپون لیا ہے سارا میں نے تو میرچی پاورڈر، ہلڈی پاورڈر، جیرہ پاورڈر اور یہاں پہ دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا پلیک پیپر لیا ہے اور یہاں پہ میں سالٹ ایڈ کر دوں گی بعد میں میں نے سالٹ ایڈ کیا اس وچے میں نے دیا ہے کہ سالٹ ایڈ کرنا ہے پھر ہم لوگ یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون لیے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون سالٹ تو ہم لوگ اسے پھر سے میٹس کر لیں گے یہاں پہ میں نے کسوری میتھی لے لیا ہے اور چیکن مسالہ، چھولے مسالہ، میگی مسالہ جو آپ کے پاس ہو آپ لوگ یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں حاف سے ایک ٹیبل سپون کا فضل ہے یہاں پہ میں profiles بہت پوچھا ہوں آزف مضیب味 پس اشیر gefallen ہے ہے یہاں پہ مuko Avengers لوگوں کے بعد ساتھ بھی پنیر پی Dionیس them ایک ع Gonna كتہ اکی úب اسے اڈا جائیں رفت نئ tomato sauce جانا میں swimming ایک گرنそう ہمارا روٹی بنانے کا جو ہم لوگ رول بنائیں گے اس کے لئے تو میں نے یہاں پہ آٹے کو تھوڑا سا اور دو منٹ کے لئے گوت لیا ہے اور میں نے یہاں پہ چار لوئی نکال لیا ہے تو میں نے یہاں پہ چار بنایا ہے اور چار ہی بہت بڑا بڑا تھا تو انو اور میں نے ایک ایک کھایا اور ہزبن نے دو کھایا تو یہاں پہ ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں اور کھاتے تو اچھا ہوتا لیکن پہ بھر جاتا ہے تو پھر زیادہ کھانے کا من نہیں ہی کا تھا تو یہاں پہ دیکھئے اور میں نے اس طریقے سے روٹی بنا لیا ہے تو آپ لوگ پتلا بنانا چاہتے تو پتلا کر سکتے کیونکہ ہم لوگوں کو اس سے لچھا بنانا ہے تو آپ لوگ پتلا ہی بنائیے گا تھوڑا سا میں نے آئل گریز کر کے اوپر سے تھوڑا سا جو آٹا ہے وہ میں نے گریز کر لیا ہے اور اس طریقے سے ہم لوگ پھول کر لیں گے آپ لوگوں کو جیسا اچھا لگتے آپ لوگ اس طریقے سے پھول کر سکتے ہیں لیکن اس اسے اچھے سے پرس کر کے پول کرے گا نہ تو وہ فٹ جائے گا تھوڑا سا آٹا سپرنکل کر لیجئے یہاں پہ اور اس طریقے سے پھر آپ لوگوں کو موٹا چاہیے تو موٹا بنا سکتے ہیں پتلا چاہیے تو پتلا کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ میڈیم ہی رکھا ہے نہ موٹا نہ بہت سادہ پتلا تو دیکھیں یہاں پہ میرا روٹی ہو گیا ہے روٹی یہاں پہ میں اسے دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ لوں گی تھوڑا سا آئل ایڈ کر کے تو میں نے یہاں پہ ایڈ کر ملتیا ہے اور میں دو طرف سے اسے پکا لے رہی ہوں تو اس طریقے سے ہلکا پکانے سے بھی چلے گا لیکن کچھا نہیں رہنا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں میرا آل ریڈی ہاں پہ تھوڑا سا ریڈ ہو گیا ہے دیکھیں پراتھا تو دونوں سائیڈ سے میں آئل گریز کر لے رہی ہوں ملتیا ہے اس میں سے بھی جب یہاں پہ کرنے میں آب اچھا پھراتھ کے لہے کو دیکھیں اس کا میں ایک بار ریل بھی دیں گے تو وہ بہت ایزی رہے گا دیکھنے میں یہاں پہ دیکھیں چاہوں پہ رہے ہوگا ہے اس طریقے سے ملتیا ہے اس طریقے سے میں نے سارا بنا لیا ہے تو دیکھیں یہ چاروں پہ میرا بن گیا ہے چاہوں پہ رہ یقین کریں گے تو میں نے پہلے جو میکسچر ہے مصالہ ہے وہ میں ہاں پہ ایڈ کر دی رہی ہوں اس کے اوپر میں پھر آپ لوگ یہاں پر ٹومیٹو ساوس پھر ریڈ چلی ساوس گرین چلی ساوس اور میونیز ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے دو ہی چیز ایڈ کیا ہے یہاں پر ٹومیٹو ساوس اور میونیز تو میونیز یہ نہ آیا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کس طریقے سے نکالو تو یہ ایسے نکل رہا تھا پارٹیشن میں تو یہاں پر دیکھئے میرا رول جو ہے وہ ریڈی ہے تو ہمیں اس طریقے سے پہلے رول بنا لے رہی ہوں بعد میں پھر ہزبنڈ جو ہے وہ ریپ کر دیں گے تو یہاں پر دیکھئے میں نے چاروں بنا لیا ہے اس طریقے سے جب میرا دیار ہے تو یہاں پر ہزبنڈ سے ریپ کر لے رہے تھے تو کیا ہے ریپ ہونے سے نا تو بہت اچھا لگتا ہے وہ گرتا نہیں ہے پھر نیچے سے تو ٹیسٹ بھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں باہر سے ہم لوگ جیسے منگوایا ہے ویسا ہے تو ایک دم سیم ایسا ہی ٹیسٹ تھا آپ لوگ یہ والی رسپی ضرور سے ٹرائی کریے گا ایک دم ٹیسٹی اور بہت اچھا اور ہیلڈی تو یہاں پر ہزبنڈ نے ٹیسٹ کر لیا تو ان کو تو بہت پسند آیا تو ہزبنڈ تو دو کھا لیے تو بول رہے تھے پیٹ بھر جا یہاں پر انو کھا لی ہے تو انو تو سارے چیز میں مطلب اس کو جو پسند ہوتا ہے اس میں ہی یہ ہاں بولتی ہے تو ہم لوگ رول کھانے کے بعد میں پھر میں نے جو آئس کریم بنایا تھا اوریو ہو ہم لوگ یہاں انجوائی کر لے رہے تھے ریسپی کیسے لگیے ضرور بتائیے گا لائک، فالو، سبسکرائب کریے گا